موسیقی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میرا نام زاہدہ سچے دینا ہے آخری عشرے کی ایک خاص اہم چیز یہ ہے کہ اس میں ایک ایسی رات ہے جو ہزار مہینوں سے زیادہ افضل ہے بہتر ہے یعنی اس رات کا عمل ہزار مہینوں کی عبادت سے زیادہ بہترین عمل ہے یعنی اگر ایک شخص ہزار مہینے بھی عبادت کرتا رہے اور دوسری طرف اگر اس کو یہ رات نصیب ہو جائے تو اس کی خوش قسمتی کا کیا کہنا کیونکہ اس ایک رات میں وہ جو کچھ عمل کرے گا وہ اس کی ساری عبادت سے افضل ہوگا اللہ سبحانہ وتعالی نے سور قبر میں پوری سورہ اس رات کے بارے میں نازل فرمائی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا عَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَوْكَمَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ الشَّحْرِ تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالْرُوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِّنْ كُلِّ أَمْرِ بے شک ہم نے نازل کیا اس کو لیلت القدر میں اور کیا چیز سمجھائے آپ کو کیا ہے لیلت القدر لیلت القدر بہتر ہے ہزار مہینوں سے اترتے ہیں فرشتے اور حضرت جبریل امین اس میں سات مرضی سے ان کے رب کی ہر ایک حکم کے ساتھ سلامتی رہتی ہے وہ یہاں تک کہ تلو ہو جائے فجر یعنی یہ رات ہزار مہینوں سے افضل ہے اگر ہزار مہینوں کو تبدیل کر لیا جائے سالوں میں تو ہوتا ہے تیراسی سال یعنی ایٹی تری یارز اور چار مہینے فور منس یعنی اس ایک رات کی عبادت ایک انسان کی پوری زندگی کے برابر عبادت کا ثواب ملتا ہے مغرب سے فجر تک یہ ایک اہم رات ہوتی ہے اور اگر ہم نے اس کو پا لیا اور عبادت کر لی جیسی عبادت کرنی چاہیے اس رات کے اندر تو گویا اس نے ایٹی تری یارز اور فور منس کی عبادت کر لی اور شاید اتنی عمر کوئی شخص کو ملے بھی نہیں کہ وہ اتنے سال زندہ بھی رہے سکے یہ تو ہوئی ایک سال کی بات تو سوچے اگر انسان ہر سال یہ عبادت کرے تو کتنا ثواب پا سکتا ہے سنن الٹرمزی حدیث نمبر 3513 ہے حدیث کا مفہوم ہے حضرت عائشہ رضی اللہ انہا نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں اس رات کو پا لوں تو پھر مجھے کیا کہنا چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ تم یہ پڑھو اے اللہ آپ بہت زیادہ معاف کرنے والے ہیں معافی کو پسند کرتے ہیں بس میرے گناہ بھی معاف فرما دیجئے یہ دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کو سکھائی اللہم انکا عفو بنت حب العفو فعفو انی کہ اس کو کسرت سے پڑھنا ہے سوچئے اس دعا میں ہم کیا مانگ رہے ہیں کتنی اہم رات ہے تو ظاہر ہے کوئی اہم چیز ہی مانگنی چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ اس رات میں مال و دولت اولاد رزق یا بزنس میں خوشادگی مانگو یہ ساری ہماری ضرورت کی چیزیں تو ہیں مگر سب سے اہم کیا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں معاف کر دے ہماری مغفرت ہو جائے تو ہمیں کسرت سے معافی مانگنی ہے اللہ سبحانہ وتعالی کے سامنے رو رو کر گر گرا کر مغفرت کی دعا کرنی ہے کیونکہ جس شخص کی معافی ہو گئی اللہ سبحانہ وتعالی نے جس کو معاف کر دیا اصل کامیابی تو وہ ہی شخص کی ہے اگر ہمارے پاس دنیا کی ساری نعمتیں موجود ہیں لیکن اس حال میں چلے گئے اور اللہ سبحانہ وتعالی ہم سے راضی یا کچھ نہیں ہوا اور اللہ سبحانہ وتعالی نے معاف نہیں کیا تو ایسے تو آخرت میں ہم ناکام ہو جائیں گے انسکسیسپل ہو جائیں گے چاہے جتنا بھی ہم دنیا میں کامیاب رہے اور یاد رکھے وہ ہمیشہ کی ناکامی ہوگی تو ان تاکھ راتوں میں ہمیں دعا کا احتمام کرنا ہے اسپیشلی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا دوسری دعائیں بھی جو معافی اور مغفرت کی ہے اسے بھی پڑے تو بہتر ہے جب ہمیں دل سے دعا مانگنی ہوتی ہے تو ہم سمجھ کر خشو اور خضو کے ساتھ دعا مانگتے ہیں لیکن ہمارے معاشرے میں شب قدر کیسے مناتے ہیں زیادہ تر بازاروں میں گھومنے فرنے میں مالز جانے میں عید کی شوپنگ کرنے میں سیر و تفریق میں گزار دیتے ہیں اور ان تاکھ راتوں کو مس کر دیتے ہیں کھانے پینے میں کتنا وقت ضائع کرتے ہیں اس رات کو ہمیں صحیح طرح سے گزارنا ہے ہمیں شب قدر کو تلاش کرنا ہے یہ ایک بونس ہے جو ہمیں مل رہا ہے اور سوچیں ہم کیسے اس کو ضائع کر دیتے ہیں ہم اس رات کو پا کر اپنی لائف بدل سکتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو رازق کر سکتے ہیں آخرت کو خوبصورت بنا سکتے ہیں تو 83 سال کا فائدہ اٹھا لو اور اپنی مغفرت کا سامان جمع کر لو تلاوت قرآن ذکر و اسکار نماز تراوی قیام اللہل تحجد جو بھی ہے پڑھ لو کسرت کے ساتھ اور اپنے رب کو منالو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں رمضان نصیب کروایا تو یہ سنہارا موقع گولڈن اپوچنیٹی ہے ہم مومنوں کے لئے یہ سب چھوڑ کر سوچیں ہم کیا کیا کر رہے ہیں تو چلیے اب پوچھتے ہیں سب سے مین سوال شوے قدر کی رات کونسی ہے حدیث کا مفہوم ہے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد سے باہر نکلے شوے قدر دیکلیر کرنے کے لئے لوگوں کو بتانے کے لئے تو دو لوگوں میں جھگڑا چل رہا تھا ان کو جب چھڑایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے شب قدر کی تاریخ بتا دی گئی تھی لیکن یہ جھگڑے کی وجہ سے وہ تاریخ مجھ سے بلا دی گئی اب اس کو تم تلاش کرو شب قدر کونسی رات ہے وہ ایکیس تیئیس پچیس ستائیس یا انتیس ہو سکتی ہے پانچ تاک راتوں میں سے کوئی ایک شب قدر کی رات ہے صرف ستائیس یا تیئیس یا ایکیس کو ہی منانا یہ بہت بڑی گلت فہمی اور بدگمانی ہے اور بڑے ثواب کو ضائع کرنے کا ذریعہ بن سکتا ہے یہ رات کوئی معمولی سمجھ کر ضائع نہ کرے بلکہ اس کی تیاری کرے تلاش کرے پانچ تاک راتوں کو جاگے گے تو اس میں ایک رات تو ضرور شب قدر کو پا لیں گے اب ان پانچ تاک راتوں میں شب قدر کو کیسے پہچانیں گے تو حدیث سے ہمیں یہ رات کی خاصیت کے بارے میں پتا چلتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ رات کے بارے میں بتایا ہے تو چلیے وہ حدیث کو دیکھتے ہیں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شب قدر کی نشانیوں کے بارے میں ارشاد فرمایا شب قدر نرمی آسانی والی اور خوش گوار رات ہوتی ہے یہ رات نہ زیادہ گرم نہ زیادہ تھنڈی بلکہ محتدل ہوتی ہے شب قدر کی صبح سورج کی روشنی بغیر شوا کے کمزور اور سرکھی مائل ہوتی ہے اگر ایک سال شب قدر تئیس کو آئی تو ہر سال ضروری نہیں کہ تئیس کو ہی آئے شب قدر گھومتی ہے فکسٹ نہیں ہے کبھی اکویس کبھی تئیس کبھی پچیس کبھی ستائیس اور کبھی انتیس کو ہو جائے تو واللہ ہو عالم جو بھی صحیح ہو لیکن یہ تی ہے کہ ہمیں قیامت تک تلاش کرنا ہے کوئی بھی ایک رات تی یا فکسٹ نہیں کر سکتے تو ان پانچ تاک راتوں میں خوب خوب عبادت کر کے اپنے رب کو رازی کرنا ہے تو ان شوٹ اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ پانچ راتوں کو جاگنا یعنی ہزار مہینوں کی عبادت کا سوا پانا ہے تو کیا ہم سب آپ اور میں اس کے لئے تیار ہے ہاں انشاءاللہ سرور کریں گے اور پانچ راتوں کو جاگ کر عبادت کریں گے پورے دل سے اور دل کی گہرائیوں سے اللہ سبحان وطاللہ سے معفی اور استقفار کریں گے ہم دعا کرتے ہے کہ اللہ سبحان وطاللہ ہمیں اس رات کو پانے کی توفیق دے اور ہماری مدد کرے اور ہمیں معف